السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج آپ لوگ ساتھ انتہائی اہم تین سے چار مزید کچھ معلومات شیئر کروں گا جس میں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی رشدار دوبائی سے کینسل گیا ہو اور اب دوستو جو نئے قانون آئے تھا جس میں آنسکل لیبر کے لئے یا آگستانوں کے لئے ویزے بند کیا گیا تھے دوستو امرات حکومت نے دوبارہ اس قانون کو بحال کر دیا اگر کوئی بھی دوبائی سے کینسل گیا ہے دوسری کپنی میں جانے کے لئے پھر اس کا ویزہ نہیں لگ رہا تھا تو اب وہ دوبارہ دوبائی جا سکتا ہے یعنی عرب بمارات جا سکتا ہے دوسرا دوستو خبر جو ہے آج ہفتے کا دن ہے اور جو لوگ ان مستسو سے وابستہ ہے جو آلری ریڈ میں جا چکے ہیں یا گرین میں تھے اور اس کا یہ خطہ تھا کہ یہ ریڈ میں چلا جائے گا تو دوستو آپ اپنے مستسو کو آج چک کر سکتے ہو مستسو کو دوبارہ اپڈیٹ کیا گیا ہے اگر آپ کی کپنی نے سعودازیشن کو پالو کیا ہو یا جو جس وجہ سے آپ کا مستسو ریڈ میں گیا تھا یا لو آخری ریڈ میں گیا تھا ریڈ ہونے والا تھا تو آپ لوگ جا کے ابھی اسی ٹائم اپنا مستسو چک کریں امید ہے کہ آپ کا مستسو دوبارہ اپڈیٹنگ کے بعد جو آج اپڈیٹنگ ہوا ہے واپس گرین میں آیا ہوگا دوستو سعودی وزارت العمل نے تشریل و سیانہ میں سعودازیشن کا اعلان کیا جس کا دوستو پہلا مرحلہ یکم دسمبر 2023 سے شروع ہو چکا تو آپ دوستو اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے ایک جون 2024 سے شروع ہوگا اس کے بعد دوستو اس کا جو آخری مرحلہ ہے جس میں سعودازیشن سوپیزت ہو جائے گا او یکم دسمبر 2024 ہوگا جس کے بعد دوستو تشریل و سیانہ کے کپنیوں میں جو لوگ غیر ملکی موجود ہیں اس کو سعودی مواطنین ریپلیس کرے گا دوستو تشہیل وسیانہ کیا ہے جب کوئی مشروع ختم ہو جاتا ہے روڈ کا مشروع ہو پائی پلان کا ہو بلڈنگ کا ہو تو پھر اس کی منٹنس کا کام ہے اسی کپنی کو مل جاتا ہے یا دوسرے کپنی کو مل جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز خراب ہوتا ہے ریفیر کرنے کے لئے تو یہی کپنی پھر اس کو کرتا ہے تو اسی کپنی کو دوستو کہتا ہے تشہیل وسیانہ اس پر سعودی آزیشن آخری مرحلہ دوہزار چوبیس میں ہوگا جس کے بعد اس پر سعودی مواطنین کامل طور پر کام سن انجام دے گئے دوستو آج جز سعودی وزارت داہلیہ نے گزشتہ ہفتے کے دوران کی اپتار ہونے والے غیر ملکی قائدہ شمار جاری کے جس میں دوستو اضافہ ہوا ہے اس ہفتے اٹھار آزار غیر ملکی کے اپتار ہوئے ہیں لیکن اس سے پہر دوستو سعودی جوازات وزارت داہلیہ نے یہ بھی خبر دیا ہے یہ بھی بتائے کہ اگر کوئی بھی سعودی مواطن یا غیر ملکی اس نے کسی بھی قسم کا غیر قانونی غیر ملکی کو کام دیا ہے یا اس کو کسی قسم کا سپورٹ دیا ہے تو اس کو ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا جس نے سپورٹ کیا ہے اگر سعودی مواطن ہو تو اس کو پانچ سال ویزے سے محروم کیا جائے گا ساتھ میں دوستو اس کے جیل بھی ہوگا اور اگر وہ غیر ملکی ہے ہلپ کرنے والا کام دینے والا تو اس کو اپنے ملک ترخیل کر دیا جائے گا ایک لاکھ ریال جمع کرنے کے بعد خید گزارنے کے بعد پھر وہ ملک ترخیل کر دیا جائے گا اور دوبارہ وہ سعودی رب نہیں ہا سکے گا دوستو گدشتہ حبتے ایک دوران جو غیر ملکی گریبتار ہوئے اس کا ٹوٹل تعداد سترہزار نو سو چیئتر ہے جس میں دوستو سب سے ایزار دسزار آٹھ سوی کسی خروب والے یا کام ایکسپائر والے گریبتار ہوئے ہیں اور جبکہ چار آزار انسٹھ بارک راس والے گریبتار ہوئے اور دو آزار نو سو چتیس قانونی غیر ملکی گریبتار ہوئے ہیں وہ غیر ملکی جس کے ویرسائی کے حاصل منزلی وغیرہ تھے جو اپنے کپیل یا اپنے مہنوں کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کر رہے تھے وزارت داہیلے کے مطابق ٹوٹل تعدادی کامان آزار دو سو ستہ سٹھ جس میں چوالیزار نو سو بائیس آدمی چیہزار تین سو پینتاریس عورت ہیں اس میں سے پینتاریزار چھو ان کی سپاروں کے ساتھ رابطہ کیا گیا تا ان لوگ اوٹ پاس جاری ہو جائے جبکہ دو آزار ست تر کو گدشتہ حفظہ کے دوران اپنے سپاروں نے اوٹ پاس جاری کیا ہے وصیقت سپر جاری کیا ہے اور گدشتہ حفظہ ہی کے دوران نو آزار تین سو تریالیس ٹوٹل غیر قانونی غیر ملک کے اپنے ملک ترخیر کر دے گئے جو کے دوبارہ سعودی رب نہیں آسکے گئے